نمشکار سواگت آپ سبی کا یوٹیوب چینل میتھین ہندی میں آج ہم ایک ایسے ریزلٹ کے بارے میں بات کریں گے جو ہمیں پتا تو ہے پر یہ ہوا کیسے یہ شاید نہ پتا ہو اپنے سے سب کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ کیسے ہوا جیسے مائنس کو اگر مائنس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو پلس آتا ہے یعنی کہ اگر مائنس چار کی گناہ مائنس کے پانچ سے کیا جائے گا تو ویلیو کے آئے گی بیس آئے گی پلس کے مائنس کا نہیں آئے گا یہ اب یہ کیوں ہوتا ہے اس بات کو ہم اس فیڈیو میں جانیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس تین ہی ریزلٹ ہوتے ہیں کہ اگر میں پوزٹیو کی ویلیو کا پوزٹیو سے ملٹیپلائی کروں گا یعنی چار اور پانچ کے گناہ کر دوں تو بیس وہیں اگر میں مائنس چار کی پلس کے پانچ سے گناہ کر دوں تو میں بولوں گا جی مائنس کا بیس اور اگر میں پلس کے چار کی مائنس کے پانچ سے ملٹیپلائی کر دوں تو میں بولوں گا جی مائنس کا بیس اور وہیں اگر میں مائنس چار کی مائنس پانچ سے ملٹیپلائی کر دوں تو میرا انسر ہوگا پلس کا بیس یہ چار ریزلٹ ہمیں ملتے ہیں ان تینوں کے بارے میں ہم سمجھ جاتے ہیں پر یہ چیز ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ ریزلٹ واسطم میں کیسے آیا تو اسی چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں دو سے تین منٹ میں آپ کو جرور یہ اچھے سے کلیر ہو جائے گا تو سب سے پہلے تو میں نمبر لائن کو لکھ لیتا ہوں کہ زیرو سے ادھر جو بھی ویلیو ہوگی وہ پوزٹیو ہوتی ہے یعنی ایک دو تین چار پانچ چھے اور جو ادھر ویلیو ہوتی ہے وہ مائنس کی ہوتی ہے ایک بات ہم سمجھتے آئے ہیں کہ ایکچل میں ملٹیپلائی نہیں ہوتی جوڑ ہوتا ہے جیسے اس چیز کو شروع کرنے سے پہلے جوڑ مطلب تین گنا پانچ ہے پندرہ تو یہ واسطہ میں شاید یہاں تک اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہو آپ کو تو میں ادھر لے لیتا ہوں کہ تین گنا پانچ برابر پندرہ مطلب کیا ہے کہ یا تو پانچ کو تین بار جوڑو یا تین کو پانچ بار جوڑو یہ ایک جوڑ ہوتا ہے نہ کی ملٹیپلائی ہوتی ہے اس لئے ویلیو پندرہ آتی ہے اب یہاں سے جو پہلا پرنام ہے یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ چار گنا پانچ بیس ہے یعنی یا تو چار کو پانچ بار جوڑ دو ایک دو تین چار پانچ اور یہ کیا جائے گا بیس یا پانچ کو آپ چار بار جوڑ دو تب بھی آپ کے پاس ویلیو کیا جائے گی بیس یعنی یہاں سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک چار دو چار تین چار یعنی پہلا چار دوسرا چار آٹھ پر تیسرا چار بارہ پر چوتھا چار سولہ پر اور پانچوہ چار ہے وہ بیس پر آئے گا یا پہلا پانچ دوسرا پانچ دس پر تیسرا پندرہ پر ایسے بیس آئے گا ایسیل اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں ٹھیک اب ویلیو آتی ہے اس چیز کی کہ مائنس چار ملٹیپلائ بائ فائی اب اس کو بھی میں آسانی سے سمجھ سکتا ہوں کہ مائنس چار کو میں نے کتنی بار جوڑنا ہے پانچ بار یعنی اگر مائنس چار کو میں پانچ بار پلس کروں گا تو ٹوٹل میرے پاس ویلیو آگئی مائنس کے بیس ٹھیک میں نے اس کو اس لیے ایسے نہیں لکھا کیونکہ یہ چیز تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو مائنس چار پلس مائنس چار پلس مائنس چار پلس مائنس چار یہ چیز تو ابھی سمجھ رہے ہیں تو اس لیے میں نے اس کو ایسے لکھا کیونکہ یہاں سے پھرہ سمجھو گے کہ مائنس چار پلس مائنس مائنس پلس مائنس مائنس پلس مائنس مائنس یعنی کی صرف اتنی بات کی مائنس چار کو پانچ بار جوڑا ہے تو ایک بار جوڑا مائنس چار دوسری بار جوڑا مائنس آٹھ تیسری بار جوڑا مائنس بارہ اس طریقے سے یہ ہو گیا مائنس کا بیس ویسے ہی مائنس پانچ کو چار بار جوڑو تو ایک بار مائنس پانچ دوسری بار مائنس دس اس طریقے سے مائنس مائنس ہوتے رہے اور یہ ویلیو بھی آگئے اس کو ہم ایک جنرل سی بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میرے پاس پانچ روپے ہیں یعنی میں پانچ روپے ہیں میں اس کو کھرچ کر دیتا ہوں تو میرے پاس کیا ہو جائیں گے زیرو ہو جائیں گے اب میں اور پیسے کسی سے ادھار لیتا ہوں پانچ روپے میں اور ادھار لیتا ہوں تو اب میں پانچ روپے کا رنڈ داتا ہو گیا مطلب میں مائنس میں چلا گیا یا ہم فون کا جو ہمارا بیلنس ہوتا ہے مان لیا جائے کہ آپ کے فون میں پانچ روپے ہیں آپ نے اس کی بات کر لی ہے کوئی ایس ایم ایس سینڈ کر دیا تو آپ کے کاؤڈ میں زیرو ہو گئے اب آپ نے کوئی اس میں سے سکیم ایکٹیویٹ کروا لی ہے جو پانچ روپے کی ہے تو آپ کے فون میں مائنس پانچ روپے بیلنس ہو گیا پھر آپ نے پانچ روپے کی کوئی اور سکیم جمعہ اس میں ایڈ کر لی ہے تو آپ کا بیلنس مائنس دس ہو گیا یعنی پانچ پانچ جوڑتے رہیں گے اور یہ ایزی سی چیزیں ہم سمجھ بھی جائیں گے اب میل اس پر آتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے اب اس کو ہم دو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں پہلا تو سیدھا سیدھا دیکھ کر میں یہ تو سمجھ جاؤں گا اب دیکھو جو تینوں میں اپلائی کیا تھا اگر میں یہاں سے یہ بولوں کہ مائنس چار کو مائنس پانچ بار جوڑو کیا میں یہ کر سکتا ہوں میں نہیں سمجھ پاؤں گا کہ مائنس چار کو مائنس پانچ بار کیسے جوڑا جا سکتا ہے یا مائنس پانچ کو مائنس چار بار جوڑو نہیں بتا پائیں گے یا میں یہ کہہ دوں گا کہ جی کلاس میں دس بچے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے جی دس بچے ہیں میں بول دوں گا جی کلاس میں زیرو بچے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ زیرو ہیں میں بول دوں گا جی کلاس میں مائنس چار بچے ہیں کیا یہ سمجھنے والی کچھ بات ہوگی مائنس چار بچے کیسے ہو سکتے ہیں بس سٹینڈ پر چار بس ہیں سمجھ آتی ہے بس سٹینڈ پر مائنس چار بس ہیں نہیں نیچرل نمبر یعنی جو پریکرٹک نمبر ہیں وہاں پر یہ چیز اگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے اب اس لیے میں اس کو جوڑ تو نہیں سکتا پر یہ آیا کیوں اس کو میں دو طریقے سے پروف جرور کر سکتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا پہلا جیسے ہم یہاں سے یہ لکھ دکھتے ہیں کہ مائنس تین اور پلس تین برابر کیا ہے زیرو ایک تو میں یہ لے لیتا ہوں دوسرا میں پرنام یہاں پر الگ سمجھنے کے لئے لے لیتا ہوں کہ یہاں سے ہم نے جو ملٹیپلائی کی تھی کہ پانچ گونا مائنس کا تین اگر ملٹیپلائی کیا جائے تو ویلیو کیا جائے گی مائنس کا پندر یہ پرنام ہمارے پاس ہے کلیر اب دیکھو پہلے اس سے سمجھتے ہیں اگر میں دونوں سائیڈ اس سائیڈ اور اس سائیڈ سیم سنکھیا سے ملٹیپلائی کر دوں مطلب میں ادھر بھی مائنس تین کی ملٹیپلائی کر دوں اور ادھر بھی مائنس تین کی ملٹیپلائی کر دوں تب میرے پاس ویلیو کیا آئے گی یہ دیکھتے ہیں تو یہاں سے میں دیکھوں گی زیرو سے تو کوئی بھی سنکھیا کی ملٹیپلائی کرتا ہوں کیا آجاتا ہے زیرو کلیر اب ادھر مائنس تین کی گناہ کرنی ہے مائنس تین سے اب یہی چیز تو ہم سمجھ رہے ہیں تو اس کو میں مائنس تین ملٹیپلائی مائنس تین کا ایک بریکٹ ماہ لیتا ہوں اور پلس تین کا اگر دیکھو یہ پوری ویلیو مائنس تین سے ملٹیپلائی ہو رہی ہے تو پلس کا تین اور مائنس کا تین تو میں ابھی سمجھ کے گیا تھا اگر ملٹیپلائی کروں گا تو ان کی ویلیو کیا آ جائے گی مائنس کا نو یعنی اس ویلیو اور اس ویلیو کی آ جائے گا مائنس نو یہاں آئے گا مائنس اور یہ چیز ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس ویلیو میں سے اگر مائنس نو کیا گیا ہے تب زیرو آیا ہے زیرو کپ آئے گا یہ تب ہی آ سکتا ہے جب یہ ویلیو پوزٹیو ہے پوزٹیو نو میں سے نیگٹیج یعنی نو میں سے نو مائنس کیا گیا تب زیرو تو یہاں سے یہ نو ہیں تب ہی یہ زیرو ہو سکتا ہے تو یہاں سے میں یہ پروو کر سکتا ہوں کہ مائنس تین اور مائنس تین کی جو ملٹیپلائی ہوگی وہ پلس کا نو ہوگی یعنی یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مائنس اور مائنس پلس ہوتے ہیں اگر ہم اس چیز کو اس پہ نہیں لیتے ہیں تو یہ کیلکولیشن کا جو بھی ہمارا رول ہے اس کو فولو نہیں کر پائے گا یا یہاں سے ہمارے پاس گڑھ بڑھ ہو جائے گی اس چیز میں دوسری چیز اب یہ ریزلٹ ہے میں اس سے بھی اس کو سمجھ سکتا ہوں کیا میں پانچ کو چھے پلس ایک گنا مائنس تین برابر مائنس پندرہ آہ سوری چھے مائنس ایک لکھ سکتا ہوں پانچ ہے اس کو چھے مائنس ایک لکھ سکتا ہوں بات تو وہی ہے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا اب اگر میں اس کو سولپ کرتا ہوں تو دیکھو مائنس تین کی چھے سے گنا کروں گا تو میرے پاس ویلیو کیا آئے گی مائنس کے اٹھارہ کلیر ہے یعنی مائنس تین کی چھے سے گنا اس ویلیو کا اس کے ساتھ پورا ملٹیپلائی ہوگا تو مائنس تین کی پلس کے چھے سے ملٹیپلائی کی تو ویلیو آگیا مائنس کا اٹھارہ اب جو دوسری ویلیو ہے وہ ہے میرے پاس مائنس ون ملٹیپلائی مائنس ون اور برابر مجھے کیا بتانا ہے مائنس کے پندرہ تو مائنس اٹھارہ میں میں کیا جوڑوں کہ مائنس پندرہ آئے تو مجھے یہاں سے یہ سمجھ آ جائے گا کہ جی اس ویلیو اس کا مان کتنا ہونا چاہیے تین ہونا چاہیے کیونکہ اگر میں نے یہاں اس کا مان مائنس کر دیا تو یہ مائنس مائنس مطلب مائنس کا کیا ہو گیا ایک کیس ہو گیا اس سے بھی میں یہ صد کر سکتا ہوں کہ مائنس ون اور مائنس سری کی ملٹیپلائی ہے وہ پلس تھری ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو جرور سمجھ آئیے کہ کیوں ہوتا ہے حالانکہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے کہ اگر آپ کے بھی دماغ میں میری طرح ہے جو میرے میں بھی کافی لمبے ٹائم سے یہ چیزیں تھی کہ یہ مائنس مائنس پلس کیوں ہوتا ہے اور یہ مجھے آپ سے تو بہت پہلے پتا لگا تھا پر بہت لیٹ پتا لگا تھا اور آج میں نے یہ محسوس کیا کہ کیوں نہ اس کی ویڈیو بنائی جائے اور جنہیں نہیں پتا ہے جس کو پتا ہے بہت اچھی بات ہے جس کو نہیں پتا اور جس کے دماغ میں یہ چیز آتی ہے تو وہ بھی اس کو سمجھ پائے امید یہی ہے کہ یہاں سے آپ بہت بہت دھنیا بہت